بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریچے خطرناک جنگ میں بھی حصہ لے چکا ہے اس انوکی اور انٹرنیٹ پر فراموش داستان کو ہم آپ تک پہنچائیں گے مگر ویڈیو کے مزید گہرائی میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بزریاں نوٹفکیشن پہنچتی رہیں دوستوں یہ 1942 کی بات ہے کہ ایک مادہ ریچ نے ایک بچے کو جنا اس کی بدنصیبی یہ کہ چند شکاریوں نے مل کر اس کی ماں کو مار دیا چنانچہ اس کا بچہ بلکل اکیلہ ہو گیا ان دنوں دوسری جنگ عظیم کے سلسلے میں برطانوی فوج اسی علاقے میں ٹھہری ہوئی تھی چنانچہ چند سپاہیوں نے اس بچے کو دیکھ لیا جو کہ بھوک کی وجہ سے تقریباً نڈال ہو چکا تھا سپاہی فوراں اس ریچ کے بچے کو اٹھا کر اپنے کیمپ میں لے آئے انہوں نے اسے ایک بوتل کے ذریعے دودھ پلایا چونکہ وہ ابھی بہت چھوٹا تھا چنانچہ اسے کیمپ میں ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا اس چھوٹے سے ریچ کا نام ووج ٹیک رکھا گیا ناظرین ووج ٹیک کا لفظی مطلب خوش رہنے والا جنگ جو ہوتا ہے فوجی اس چھوٹے سے ریچ کی ٹریننگ کراتے اور اس کے ساتھ ریچ انہی فوجیوں کے ساتھ ٹینٹ میں ہی سوتا تھا فوجیوں کے ساتھ رہتے رہتے اس کی آدات بھی فوجیوں کی طرح ہو گئے یہ ریچ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا ناظرین آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ ریچ فوجیوں کے ساتھ کشتی بھی کرتا تھا یہ دوسرے عام فوجیوں کی طرح دو ٹانگوں پر کھڑا ہوتا تھا یہ دوسرے فوجیوں کی طرح سلوٹ کرنا بھی سیکھ چکا تھا آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ ریچ جنگ میں بھی حصہ لے چکا ہے ایک دن آرمی سے ایک مشن پر اپنے ساتھ لے گئے جہاں پر مخالف پڑکی آرمی نے اسے گرفتار کر لیا مگر بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا ووجی ٹیک بھاری برکم سامان کو ٹرک میں لوڈ کر سکتا تھا اس ریچ کی ایک عجیب و غریب عادت یہ تھی کہ یہ سگرٹ کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا آرمی والے اس کو سگرٹ لے کر دیتے جیسے یہ پیتا اور بعد میں بچے ہو سگرٹ کو یہ کھا جاتا تھا ناظرین بعد یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ 1942 میں ووج ٹیک کو بریٹش آرمی کے ایک اور ڈوین کے حوالے کر دیا گیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس ڈوین میں کسی بھی جانور کو رکھنے کی اجازت نہیں تھی چنانچہ اس ریچ کو آرمی میں مستقل طور پر شامل کر لیا گیا اور نہ صرف یہ بلکہ اسے پرائیوٹ آفیسر کی طور پر شامل کیا گیا چنانچہ ووج ٹیک کو پندرہ نومبر 1947 کو ایڈم برگ چڑیا گھر کو دے دیا کیا اس وقت تک یہ ریچ دنیا بھر میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر چکا تھا 1947 سے لے کر 1963 تک یہ اسی چڑیا گھر میں رہا 1963 میں 21 سال کی عمر میں اس ریچ کا انتقال ہو گیا بعد میں اس ریچ کے نام پر بہت ساری فلمیں بھی بنی ووج ٹیک کے نام پر بعد میں ایک ویب سائٹ بھی بنائی گئی جہاں پر جا کر آپ اس کے بارے میں مزید معلومات ہی کا ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی ہماری چینل پر ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ بزائے ضرور کیا کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ